علماء زمین احترام عز سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غوث اعظم بمنی بسرو سامع مددے قبل ایدی مددے کعب ایئی ما مددے بگرداب بلا افتاد کشتی زیفانو شکستاراتو کشتی بحق خوا جائے عثمان حرونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نہ رہے یا غوث اعظم لی ظلم دمد شائق احمد رزا خان قدبِ عالمی ظلم آئیے ہم اور آپ کچھ گفتوں شنی سے پہلے بہتروں مناسبی سمجھتا ہوں آقای نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائیبِ پروردگار روحِ فیدہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہم اس لئے درودِ پاک پڑھیں کہ آقا نے فرمایا مَا مِنْ عَبَدٍ يُسَلِّي عَلَيَّا إِلَّا بَلَغَنِ سَوْتُهِ تَقَامُ میرے آقا فرماتے ہیں کہ روحِ زمین کے جس خطے میں بھی بیٹھ کر روحِ زمین کے جس کونے میں بھی بیٹھ کر میرا چاہنے والا غلام میرا چاہنے والا میرا امتی مجھ پر درودِ پاک پڑھا کرتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنے امتیوں کے پڑھے ہوئے درودِ پاک کو سنتا بھی ہوں اور پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں مذکرہ کے بولیں سوہر ہمارا اور آپ سبتا عقیدہ ہے کہ میرے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں عقیدہ ہے کی نہیں ہے کن کن کا عقیدہ ہے ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بتا دیں عقیدہ ہے نا سبوں کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے دل کی محبتوں کو محسوس کر رہے ہیں ہم جو پڑھ رہے ہیں اسے بھی دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں اسے بھی دیکھ رہے ہیں ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کی میرے آقا مدینے میں نہیں بلکہ میرے آقا کی محفل چاہا ہوتی ہے میرے آقا وہی جلبہ افروز ہوا کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے میرے آقا یہی پر ہیں تو ہم اور آپ اپنے آقا ساری کائنات کے مالک و مختار کی بارگاہ میں با آوازِ بلند جی لگا کر بلند آواز سے درودِ پاک کا نظرانِ محبت پیش کریں اللہ حلی اللہ سیدنا ابولا محمد بارک و سلم صلات و سلام علیہ وسلم صل اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اس کا احساس ہے کہ آج موسم کس سرد ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ آئے نہیں اور کچھ لوگ آئے بھی ہیں تو آ کر کے چلے گئے اور کچھ لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ انشاءاللہ آخر تک بیٹھیں گے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں ہوں گا میں صرف حاضری کے غرض سے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں یہ محبتیں حضرتِ قاری علیہ وسلم احمد خان اشرفی صاحب قبلہ کی ہے کہ میں تشریف لے آیا ورنہ حاضری کے غرض سے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں ابھی مکمل مفصل مدلل خطاب خطیب اہل سنت ناشریہ مسلقِ علیہ حضرت حضرتِ علام حضرتِ علامہ مولانا مفتی قاسم رضا صاحب قبلہ مددزلہ العالی والنورانی کی انشاءاللہ الرحمن آپ سماعت کریں گے بس حاضری کے غرض سے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں تھوڑی دیر آپ تمامی حضرات مجھے برداش کر لیں اور یہ سمجھیں کہ ایک ماحول بنانے کے لئے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اس کے بعد توتی چمنستانِ رضا علی جناب حضرتِ مولانا علیازِ عمد صاحب قبلہ حقیمت بھری ناتے ہوں گی اس کے بعد حضرت کا بیان ہوگا پھر اس کے بعد انشاءاللہ پیر طریقت رہبرِ رہ شریعت حضرتِ علامہ شاہ میران عشرف صاحب قبلہ عشرف علی جائش شریف کی آمد آمد ہے ان کے بھی چہرے زیبا کی زیارت کریں گے وقت ہوگا تو انشاءاللہ ان کا بھی خطاب آپ سماعت کریں گے ورنہ حضرت کے دعا پر محفیل پاک کا اختتام ہوگا اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو لہک کر پورا مجمع ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ اور بہت 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 میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑی تھوڑی کرسی لے کے آگیا جائے ماشاءاللہ جو جو جگہ خالی ہیں جو جگہ آپ اس کو فور کر لیں پیچھے والے تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگیا جائے یہ ماشاءاللہ گرافر بیٹھے ہوئے ہیں ہم کس طریقے سے سنا رہے ہیں یسانی چیزیں اس میں نقل کی جا رہی ہیں لکھی جا رہی ہیں اس میں رکع کیا جا رہا ہے آپ تمامی حضرات مسکرا کر ایک بار اور جی لگا کے کہہ دیں سبحان اللہ اور بہت 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 سے کہہ دیں سبحان اللہ آلہ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل برلوی علیہ رحمتری زبان کے کچھ اشعار سے میں اپنے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی محقن دل کے خنجے کھلا لیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں اور اللہ کا جہنم اب بھی نصرد ہوگا اللہ کا جہنم اب بھی نصرد ہوگا ارے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں اور آلہ حضرت کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ زی شان گیا نعمت میں بانٹتا جس سمت وہ زی شان گیا ساتھی ہی منشیے رحمت کا قلم دان گیا اور آج لے ان کی پنا آج مدد مانگ ان سے ارکل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا ہاتھوں کو اٹھا کر کے تقبال کرے نارے تکبیر نارے رسالت پیغام حضران فرنس حضرت علامہ سلمان لطیبی صاحب تبلہ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر سے دعا کروں گا مولا اس محفل پاک کو سجانے میں جن جن لوگوں نے تام در میں قدم سخرے جس قدر بھی حصہ لیا مالک و مولا ان کی نئے گور جائز طبنہوں کو پوری فرما ہمارے قاری علی صاحب قبلہ کی محنت و مشکتوں کو مولا تو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ قصوت الحسنان آج جو یہ محفل سجائی گئی ہے پیغام حق آنفرنس وہ اصلاح معاشرہ کے تحت اس محفل پاک کو رکھا گیا ہے چند باتیں اسی کے تعلق سے آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے تحقیق کی نبی پاک کی زندگی تمہارے لئے ایک بہترین نمونہ ہے مسکرا کے بولے سبحان اللہ نبی کی زندگی تمہارے ہمارے سب کے لئے ایک بہترین نمونہ ہے ایک بہترین مشعل راہ ہے ایک بہترین نمونہ ہے حضرات زیادہ آپ کا وقت نہ لے کر میں نمونہ سمجھانا چاہتا ہوں نمونہ کہتے کسے ہیں آخر نبی کی زندگی ہمارے لئے نمونہ کیسے ہیں یہ نمونہ کیا ہے نمونہ کہتے کسے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس نمونے کو استعمال کریں اگر ہم جانیں گے نمونہ کسے کہتے ہیں تب ہی تو ہم استعمال کریں گے اگر جانیں گے نمونہ ہے کیا چیز نمونہ کہتے کسے ہیں تب ہی تو ہم عمل کرتے نظر آئیں گے آؤ میں نمونہ بتاؤں کسے کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے نبی کی زندگی ہمارے لئے ایک بہترین نمونہ ہے اپنے حساب سے میں نمونہ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں ایک مثال دینا چاہتا ہوں آؤ میں آپ کو بتاؤں یہ صدیامہ کی مقدسر زمین ہے یہاں پر اچھے اچھے گھر بنے ہوئے ہیں یہاں پر بہترین سے بہترین امدہ سے امدہ گھر بنے ہوئے ہوگے ایک گھر وہ ہوگا جو نقشے کے اعتبار سے بنایا گیا ہوگا اور ایک گھر اسے بھی اسی گاؤں کے اندر ہوں گے جو نقشے کے اعتبار سے نہیں بلکہ اسی طریقے سے بنا لیا گیا ہوگا ایک نمونے کے اعتبار سے زمین کو دکھایا گیا زمین نہ بھی گئی نقشہ تیار کیا گیا اسی نقشے کے اعتبار سے اس گھر کو ترتیب دیا گیا ہے گھر کو بنایا گیا ہے ایک گھر وہ بھی ہے جو بغیر نقشے کے بنایا گیا ہے ہر دونوں ہیں وہ بھی گھر ہے جو نقشے کے اعتبار سے بنایا گیا وہ بھی گھر ہے جو بغیر نقشے کے بنایا گیا ہر دونوں کہلاتے ہیں لوگ رہتے اس میں بھی ہیں جو نقشے کے اعتبار سے بنایا گیا لوگ رہتے اس میں بھی ہیں جو بغیر نقشے کے بنایا گیا ہر دونوں ہے کی نہیں ہے لیکن دونوں گھروں میں فرق ہے دونوں گھروں میں فرق ہے رہتے تو دونوں گھروں میں لو لیکن دونوں گھروں میں فرق ہے آپ کہیں گے فرق کیسے میں کہوں گا فرق اس لیے جب لوگ دیکھ رہے آئیں گے نا تمام گھروں کو دیکھیں گے اس گھر کو بھی دیکھیں گے جو بغیر نقشے کے بنایا گیا بغیر نمونے کے بنایا گیا خراب تو کوئی نہیں کہے گا لیکن جب اس گھر پہ نظر پڑے گی جو گھر نمونے کے اعتبار سے بنایا گیا ہے نقشے کے اعتبار سے بنایا گیا ہے اچھے طریقے سے تردیب دیا گیا ہے لوگ اس گھر کو دیکھیں گے تو اس گھر کی تعریفیں کرتے نظر آئیں گے اور کہیں گے یار کہہی اچھا گھر بنا ہے کہہی شامدار گھر بنا ہے جواب ملے گا اور ایک گھر اچھا بنتا کہ اسے نہیں اس لیے کہ نمونے کے اعتبار سے بنایا گیا ہے نقشہ کے اعتبار سے بنایا گیا ہے اس لیے یہ گھر اچھا بنا اپنا تمثیل کہنا چاہتا ہو جس طریقے ایسے دو گھر ہیں ایک نمونے کے اعتبار سے بنایا گیا ایک بغیر نمونے کے بنایا گیا دونوں گھروں میں لوگ رہتے ہیں لیکن تعریف اس گھر کی ہوتی ہے جو گھر مونے کے طبان سے بنایا جاتا ہے اسی طریقے سے زندگی بھی دو طرح کی ہوتی ہے مسکران کے بولے سبحان اللہ زندگی بھی دو طرح کی ایک زندگی وہ ہے جس زندگی میں نبی کی سیرہ شامل ہے جس زندگی میں نبی کا اخلاق شامل ہے جس زندگی میں نبی کا کردار شامل ہے جو زندگی رسول کائنار کے فرمان اور پیغام پر چل کر گزاری جاتی ہے اور ایک زندگی وہ بھی ہے جو سیرت مصطفیٰ سے خالی ہے ایک زندگی وہ بھی ہے جو اخلاق مصطفیٰ سے خالی ہے ایک زندگی وہ بھی ہے جو کردار مصطفیٰ سے خالی ہے زندگی یہاں دونوں ہیں لیکن دونوں زندگی میں فرق ہیں ارے وہ زندگی جو اخلاق مصطفیٰ کے پر غیر گزاری جاتی ہے وہ زندگی یہاں بھی ناکام ہے اور یہاں سے جانے کے بعد بھی ناکام رہے گی لیکن میں دارے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ زندگی جو صورت مصطفیٰ کے اعتبار سے گزاری جائے گی اقلا کے مصطفیٰ کے اعتبار سے گزاری جائے گی انشاء اللہ وہ یہاں بھی کامیاب رہے گی اور کل میدانِ معیشل میں بھی کامیاب ہوتی رہے گی اللہ اکبر یاد اطول اللہ جندہ بار جندہ بار نبی کی صیرت پر ہمیں چل کر زندگی گزاری جائے آج ہم اپنے آپ کو بہت بڑا نبی کا دیوانہ نبی کا عاشق نبی کا مطوالہ کہتے ہیں جب ہم جلسوں میں ہوتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ نبی کا دیوانہ ہے لیکن جب اپنے گھروں میں ہم شادیاں کرتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ اس کے دل میں نبی کی محبت ہے ہی نہیں اس کے دل میں نبی کا پیار ہے ہی نہیں آپ کہیں گے کیوں جلسوں میں ہمارے سروں پڑوں بھی آمی ہوتی ہیں ہم سبحان اللہ ماشاء اللہ بھی کہتے ہیں پڑھنے والوں کو انام و اکرام سے بھی نباستے ہیں لیکن حضرات جب جلسے سے ہڑتے ہیں اپنے گھروں میں شادیاں کرتے ہیں اپنے گھروں میں اپنی کے کرتے ہیں خطرہ کرتے ہیں تو ہم اس محفل کو ایک شیطانی محفل سے محفل سجا دیتے ہیں شیطانی شیطان کے طریقے سے ہم چل کر کے گزارا کرتے ہیں اپنے گھر میں شادی ہوتی ہے میں کہنا چاہتا ہو اگر آپ جلسوں میں آئے تب بھی سنت مصطفیٰ کے طبار سے آئے جلسوں میں آئے غلام مصطفیٰ نظر آئے اور اپنے گھر میں جب شادیاں کریں آپ اپنے پیٹوں کے سروں پر جب وہ سہرہ سجائیں تو ایسے وقت میں بھی ہم شیطان کو نہ لائیں بلکہ رحمان کا ذکر کریں پیارے مصطفیٰ کا ذکر کریں تاکہ جلسوں میں رہیں تب بھی غلام مصطفیٰ نظر آئے اگر میں شادیاں ہو تب بھی غلام مصطفیٰ نظر آئے تب بھی غلام مصطفیٰ نظر آئے لیکن اس وقت ہم بھول جاتے ہیں نبی کی صیرت کیا ہے نبی کا اخلاق کیا تھا نبی کا کردار کیا تھا نبی کا پیغام کیا تھا آؤ زادہ میں آپ کو تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتا میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہو آج پریشان ہم ہیں چاہت جانب سے پریشانی نے ہمیں گھیر رکھا ہے ہم روزانہ کماتے ہیں لاکھوں روپیاں مہینوں میں کما لیتے ہیں لیکن ہر گھر کی یہی پریشانی ہے ہر گھاؤں کی یہی پریشانی ہے ہر گھر کا یہی رونا ہے کہ کماتا تو بہت ہو لیکن پرکتیں نہیں ہوتی آمدنی بہت ہوتی ہے لیکن پرکتیں نہیں ہوتی ہیں ادھر سے پیسہ آیا نہیں ادھر سے کئی سے نکل گیا معلوم نہیں چلتا سارے گھروں کی پریشانی ہے لیکن سب سے بڑے پریشانی تو یہ ہے کہ جب ہمارے گھر میں اس طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں تو ہم مسجدوں کا رخ نہیں کرتے سیرت مصطفیٰ ہمارے اندر ہے ہم یہ نہیں دیکھتے ہمارے گھر میں قرآن کی تلابت ہوتی ہے ہم اس پر نظر نہیں کرتے ہمارے گھر میں بی پرکتی ہے تو ہم سفر کرتے ہیں کہیں لکھنو کا کہیں دلی کا کہیں کس بابا کے پاس کہیں کس بابا کے پاس ہمارے گھر میں پرکتیں نہیں ہوتی عامتنی تو بہت ہوتی ہے بے پرکتی ہے پرکت نہیں ہوتی ہمارے گھر میں پریشانیوں نے ٹیرے گان لگتا ہے مولانا صاحب کوئی تعویز بنا دیں بابا کوئی تعویز بنا دیں تاکہ ہمارے گھر میں پرکتیں ہو جائیں میں کہنا چاہیتا ہوں دعا تعویز کا میں مخالف نہیں ہوں دعا دعاوں سے تقدیریں فضلہ کرتی ہیں لیکن میں کہنا چاہیتا ہوں اگر آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے تو آپ کو لگنوں کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے قسم خدا کی آپ اپنے گھر کا جائزہ لے لیں اپنے آپ کو خود دیکھ لیں کہ ہماری نمازیں آتا ہوتی ہیں کی نہیں ہوتی ہمارے صحیح سے آتا ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہمارے گھر میں روزہ رکھا جاتا ہے کی نہیں رکھا جاتا ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہیں کی نہیں ہوتی ہمارے گھر کا ماحول دینی ماحول ہے کی نہیں ہے اسلامی ماحول ہے کی نہیں ہے قسم خدا کی اگر ماحول اسلامی نہ ہو نمازیں قضا ہو رہی ہو سجدے قضا ہو رہے ہو سیرت مصطفیٰ پر عدائی کی نہ ہوتی ہو تو قسم خدا کی ان دمام چیزوں کو ابنا لے کسی بابا کے پاچھ جانے کی ضروط نہیں ہے انشاءاللہ تمہارے گھر میں برکتیں بھی آئیں گی تمہارے گھر سے تمام پریشانیاں بھی دیں بابا جدہ بات نارے تکبیر نارے انسانت بس آخری بات سننے آپ اس لئے کے وقت نہیں میں تقریر کرنے کے لئے نہیں آیا تقریر مفتی صاحب کے بلاکہ انشاءاللہ ہوگی نبی کی بارگاہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں سبان اللہ نبی کی بارگاہ ہے ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہو بہت پریشان ہو بہت زیادہ پریشان ہو یا رسول اللہ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابی پریشانی کی وجہ کیا ہے تو جانتے ہو صحابہ نے نبی کی بارگاہ میں اس صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ پریشان اس لئے ہوں کہ میں کماتا بہت ہوں عامدنی بہت ہوتی ہے یا رسول اللہ لیکن ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی برکتی نے ہمارے گھر میں ٹیرے ڈال لگتا ہے پریشانیاں ہمارے گھر میں آگئی ہیں مصیبتیں ہمارے گھر میں آگئی ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیں کوئی ایسا نسخہ بتا دیں کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ جس طریقے پر ہم عمل کریں اللہ تعالی ہماری دنیا بہتر کر دے آخر ایک بھی بہتر کر دی نظر کر دا نظر آئے یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیں تاکہ ہمارے گھر میں برکتیں آنا شکر ہو جائیں ہمارے گھر سے برکتیں دور ہو جائیں ہمارے گھر سے پریشانیاں دور ہو جائیں آقا کی بارگاہ میں صحابی ہیں میرے آقا نے فرمایا تھا اے میرے صحابی اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر میں برکت آئے تو کچھ باتیں ہیں تمہیں عمل کرنا ہوگا کچھ وظیفیں ہیں تمہیں عمل کرنا ہوگا کچھ کام ہیں تمہیں کرنا ہوگا اے میرے صحابی کیا عمل کروگے میرے آقا کے صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ میرے گھر میں برکتیں آ جائیں میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو یا رسول اللہ آپ بتائیں تو صحیح آخر وہ کون سا کام ہے آپ بھی سننا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں میرے آقا نے کون سا کام بتایا اور دعا کرتا ہوں رب کی بارگاہ ہمیں مولا ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے آقا نے فرمایا تھا اے میرے صحابی کی اگر چاہتے ہو تمہارے گھر میں برکت آجائے اگر چاہتے ہو تمہارے گھر میں تمہارے گھر سے آفتیں دور ہو جائیں تمہارے گھر میں برکت ہیں برکتیں دور ہو جائیں اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائیں تو اے میرے صحابی تمہیں تین کام کرنے ہوں گے کتنے کام مسکر آگے بولے کتنے کام تین کام کرنے ہوں گے صحابی نے کہا یا رسول اللہ آخر وہ تین کام میں پہلا کام کون ہیں پہلا کام توجہ آپ کی چاہتا ہوں آپ سننیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی تینوں میں سے پہلا کام یہ ہے جس پر تمہیں عمل کرنا ہے اور عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر سے بے برکتی کو دھور کر کے برکتیں نازل فرمائے گا رحمتیں نازل فرمائے گا میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی پہلا کام یہ ہے کہ تم سلام کرنا میری سنت ہے تم سلام کو عام کیا کرو زبان اللہ کیا کرو سلام کو عام کرو آج ہم یہی پر بہت پیشے ہیں ہم سلام کرنا نہیں جانتے جبکہ سلام کرنا میرے سرکار کی سنت ہے کیا ہے میرے سرکار کی سنت ہے لیکن آج ہم اس سے بہت دور ہم سوچتے یہ ہیں کہ ہم سیٹھے سیٹھ ہم اتنے بڑے سیٹھو کر ہم غریب کو کیسے سلام کریں ہم بڑے ہیں چھوٹے کو کیسے سلام کریں میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی سنو تم سلام کو عام کرو آقا کے صحابی نے ارز کیا تھا حضور سلام کو کیسے عام کیا جائے تو میرے آقا نے فرمایا آئے میرے صحابی تم اپنے گھر سے نکلو راستے میں تمہیں کوئی مومن بھائی مل جائے تو تم اس سے محبت سے سلام کر لیا کرو سبحانہ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم امیر ہو امیر ملے ہی تو سلام کرنا غریب ہو غریب ملے تو سلام کرنا بڑے ہو بڑا ملے تو سلام کرنا چھوٹے ہو بڑا ملے تو سلام کرنا نہیں میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا بلکہ آقا نے یہ فرمایا تمہیں مومن مل جائے تو تم اس سے سلام کر لیا کرو اب بڑے ہو غریب غریب امیر ہو تم غریب مل جائے تو اس سے سلام کر لو اس لئے کہ سلام کرنا میرے آقا کی سنت ہے اگر تم بڑے ہو چھوٹا مل جائے اس سے بھی سلام کر لیا کرو طاقتبر ہو تم زور مل جائے تو اس سے بھی سلام کر لیا کرو قسم خدا کی کوئی بڑا ہے اگر ہم چھوٹے ہیں ہم نے اس سے سلام کر لیا ہم بڑے ہیں ہم نے چھوٹے سے سلام کر لیا چھوٹا اگر بڑے سے سلام کرتا ہے تو یہ آدم میں شمار کیا جائے گا اور اگر بڑا چھوٹے سے سلام کرتا ہے تو شمکت میں شمار کیا جائے گا با 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 اس کی شمکت ہے کہ چھوٹے سے سلام کیا میرے آقا نے فرمایا سلام کو آم کرو میرے صحابہ پہنچے سلام کو عام کیا آقا کی بارگاہ میں یا رسول اللہ منہ راستے میں سلام کیا عام میں کیا کیا توجہ ہے آپ کی میرے آقا نے فرمایا جب تم گھر لوٹو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو سبحانہ اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو گھر میں بے مرکتی ہے آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ اللہ رحمت و برکت کا نزول فرمائے گا میرے آقا نے فرمایا گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کر لیا کرو آج کا محبانہ یہی پر بہت دور ہے بہت پیچھے ہے ہم گھر میں جاتے ہیں سلام نہیں کرتے کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے اگر کوئی پوچھتا ہے بھائی گھر کے اندر جاتے ہو سلام کرتے ہو کی نہیں تو جواب ملتا ہے کیا کروں؟ سلام کیسے کروں؟ گھر میں میری بیوی ہے بھلا بیوی سے سلام کیا جاتا ہے بچے ہیں بچے سے سلام کیا جاتا ہے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں کیسے سلام کرو مجھے شرم محسوس ہوتی ہے لیکن میں کہنا چاہتا ہو سلام میرے آقا کی سنت ہے اور آقا کا پیغام ہے سلام کو عام کرو گے اللہ تمہیں کامیابی اتا کرے گا میں دعوے کے ساتھ کہتا ہو تم شرم کو پالائے تاک رکھ کر اپنے گھر کے اندر جیسے ہی داخل ہو تم گھر والوں کو سلام کر لیا کرو شرم محسوس مت کرو آپ کی بیوی سامنے ہے السلام علیکم ورحمت اللہ بیٹا سامنے آ گیا السلام علیکم باپ سامنے آیا السلام علیکم ماں سامنے آئی السلام علیکم جو بھی سامنے آئے تم اس سے سلام کرلو لیکن یہ مجھے دعوے کے ساتھ کہتا ہو ایک دن آپ نے سلام کیا ہے دوسرے دن آپ جب داخل ہوں گے دوسرے دن بھی آپ جب سلام کریں گے جب دو دن آپ نے یہ گزرے گا تم مجھے دعوے کے ساتھ کہتا ہو جب تیسرہ دن ہوگا تو آپ کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کی بیوی آپ کے انتظار میں ہوگی آپ کا بیٹا آپ کے انتظار میں ہوگا آپ کی بیٹی آپ کے انتظار میں ہوگی آپ کے ماں باپ آپ کے انتظار میں ہوگے بھائی بہن آپ کے انتظار میں ہوگے یہی سوچ رہے ہوں گے کہ دو دن کو آئے تھے انہوں نے سلام کیا تھا آج انہیں سلام کرنے کا موقع نہیں دینا ہے سارے لوگ پڑھ کر کے پہلے سلام کریں گے ارشاد اللہ آپ نے دو دن سلام کیا ہے جسے دن آپ کے پورے گھر والے سلام کرنا شروع کر دیتے ہیں ارشاء اللہ آپ جب نبی کی سنت پر عمل کرو گے آپ کے گھر کا معاشرہ صدرے گا آپ کے گھر میں انقلاب پیدا ہوگا ارشاء اللہ آپ کے گھر سے تمام پر برکتی بھانتی نظر آئے گی اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے گھر میں رحمت و برکت کا نزول فرماتا ہے یہ ہم سے نہیں ہو پاتا ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کریں اور عمل کر کے زندگی گزاریں تاکہ ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے ہمارے گھر میں انقلاب پیدا ہو جائے ہمارے معاشرے میں انقلاب پیدا ہو جائے جب نبی کی صیرت پر عمل کرو گے تو انشاء اللہ ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے وہاں بھی میرے آقا نے دوسری بات فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرو تیسری بات میرے آقا نے فرمایا اگر بیٹی تمہارے یہاں اللہ نازل کر دے بیٹی اگر تمہیں عطا کر دے تو بیٹی کی پیدائیس پر ناراض مت ہوا کرو بلکہ خوشی کا اظہار کیا کرو اس لیے کی بیٹیاں تمہارے لئے زحمت نہیں ہوتی بلکہ آتی ہے تو رحمت بر کر کے آتی ہے بس میری چندگیوں کے ساتھ خدم کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم مجھ سے بولنے میں کہنے میں اگر کسی قسم کی خطائیں لگشیں ہو گئی ہو بار الہ اپنی رحیمی کریمی کی صدقیں معاف فرما استغفراللہ ربی من کل زمی واتوب علی وآخر تغبانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ